یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام سورہ کحف کی آیت نمبر پینتالیس میں بیان ہوا وَبْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو جس طرح انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس دنیا کی زندگی کا عالم کیا ہے کیا کچھ ہوتا ہے اس کے ذریعے اللہ حبو العالمین خشکی اور تری کے راستوں کو بیان کرے گا خشکی اور تری کی چیزوں کو بیان کرے گا فرمایا کمائن انزلناہو من السما یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا انسان کی تخلیق کا سبب بھی پانی ہی بنتا ہے پھر فرمایا فَخْتَلَتَبِهِ نَوَاتُ الْأَرْضِ پھر اس پانی کے سبب سے زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا اس زمین نے اپنے اندر سے سبزہ اگایا اور یہی سبزہ تناور درخت بنا اور پھر اسی سے اناج اور دگر میوے پھل وغیرہ بنائے گئے یہی انسان کی طرف آئیے کہ پانی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے انسان کے حیاتی کا سبب بنا یہ پانی پھر جب انسان اس دنیا میں آیا تو پہلے چھوٹا تھا پھر بڑھتے بڑھتے جوانی کی قوت اور طاقت کو پہنچ گیا جس طرح آسمان سے پانی گرا اور اس نے سبزہ اُبایا اور یہ سبزہ جو ہے انسان کی نشنمہ کے لیے خورات کے لیے اور زندگی گزانے کا ذریعہ بنا اسی طرح انسان پیدا جو ہے کمزور ہوا تھا لیکن پھر پل بڑھ کر جوان ہوا طاقتور ہوا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان ہو رہی ہیں پھر فرمایا پھر اس کیفیت میں آیا کہ یہ سبزہ جو ہے سوکھی گھانس ہو گیا جس کو ہوایں اڑاتی ہیں جب یہ سبزہ گھانس بن گیا سوک گیا اب دیکھیں پہلے تری کا ذکر فرمایا ہاں سبزہ جو ہوتا ہے وہ تر ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے لیکن جب یہ گھانس کی شکل اختیار کر جاتا ہے سوک جاتا ہے تو تنکوں کی صورت میں جب یہ آ گیا تو ہوایں اس کو اڑاتی ہیں یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے دوسری طرف انسان کی طرف جائیے کہ جوانی سے جب برابے کی جہلیس پر قدم رکھتا ہے آزا کمزور ہوتے ہیں جسمانی طاقت اور قوت جو ہے اس کی جاتی رہتی ہے اور یہ جب انسان کی جسمانی طاقت قوت یہ کمزور پڑتی ہے تو پھر دیکھنے کی طاقت بھی جو ہے کمزور ہو گئی سننے کی سماعہ بھی کمزور ہوئی ہاتھ بھی جو ہے کام میں لگتے ہیں اور ٹانگیں بھی جو ہے لڑکھرانے لگتی ہے کہیں جانا چاہتا ہے تو کسی کے سہارے سے جا سکتا ہے بغیر سہارے کے جا نہیں سکتا جس طرح سوکھی گناس کو ہوایں اڑاتی ہیں اسی طرح بوڑے جسم کو جو ہے کسی کے سہارے پر چلنا پڑتا ہے یہ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی جا رہی ہے پھر فرمایا وَقَانُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْهِ مُقْتَدِرَىٰ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو والا ہے یہ اللہ رب العالمین کی خدرت کے ترشمے ہیں اب ایک طرف تو اللہ رب العالمین نے خشکی اور طریقہ ذکر فرمایا دوسری جانب فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُمِن کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس قرآن مجید فکران حمید میں نہ ہو اب چھوٹی بڑی چیزوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے اس کی بات آتی ہے تو ذہنوں میں دو چار چیزیں فوراً آتی ہیں چوٹی حقیر جسامت رکھتی ہے انسان اس کو اپنے ہاتھ سے مسل دیتا ہے پاؤں سے کچل ڈالتا ہے لیکن یہی چوٹی اللہ رب العالمین جب اس کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کی پوری سورت سورہ نمل کے نام سے موصوم کی گئی وَقَالَقْنَمْلَةُمْكَا خِطَاب قرآن مجید فرقان حمید نے اس چوٹی کو عطا فرمایا